اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلق ہے تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو جو ہمارا نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلو چلتے ہیں آج ہم اپنی اس ویڈیو کی طرف جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹوٹی ہوئی باڈی اور ٹوٹے ہوئے ہیں جس کو آپ نے کس طرح سیر پیر کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا جو بیک کا کور ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے مدربورڈ والے حصے کو علیدہ کر لینا ہے اور ایلشیڈی والے حصے کو علیدہ کر لینا ہے اور ایلشیڈی کے اوپر جو کور لگا ہوا ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے جو باڈی ٹوٹے ہوئی ہے آیا کہ وہ پیر ہو سکتی ہے یا اس کی جگہ پہ آپ کو نئی باڈی لگانے پڑے گی اور جو ہنجز ٹوٹے ہوئے ہیں اور پیر ہو سکتے ہیں یا ان کی جگہ پر آپ کو نئی ہنجز لگانے پڑے گے اور اس کا جو ایلشیڈی ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے ہم اس کی ایلشیڈی کو بھی چینج کریں گے اور اس کی جگہ ٹوٹے ہوئی ایلشیڈی کی جگہ پر نئی ایلشیڈی لگانے پڑے گے یہ آپ کو پورا لیپٹوک کھلنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ آیا کہ آپ نئی باڈی لگا سکتے ہیں یا پرانی کو یہ رپیر کر سکتے ہیں ہم جو ہے اس کی پرانی باڈی کو پوکس کی مدد سے رپیر کریں گے اور پرانے ہنجز کو رپیر کریں گے اور ٹوٹے ہوئی ایلشیڈی کی جگہ پر ہم نئی ایلشیڈی لگائیں گے یہ پوری باڈی جہاں ہنجز لگتے ہیں وہاں ٹوٹے ہوئی ہے یہ ٹوٹے ہوئی باڈی کو ہم اپوکس کی مدد سے بنائیں گے اس طرح سے پوکس کی مدد سے بنانے کے بعد رینجز کو بنانے کے بعد آپ نے کور کے اوپر اس طرح سے ٹیپ لگانی ہے ٹیپ لگانے کے بعد پھر اس کا مدربورڈ والے اسے کو فکس کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کا ڈسپلی چیک کرنا ہے تو آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں انشاءاللہ ہماری وڈیو پھر آپ سے ملے تب تک کے لئے میں اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی